حضر داران محترم شب قدر اور شب شہادت مولا کائنات ہے سب سے پہلے وقت کے امام کی خدمت میں آج کی اس شب کی تسلیت اور دازیت پیش کرتے ہیں کیونکہ اصل وارث تو وہی ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہمیں غم کو پہنچانا ہے اور اصل وہی ہے کہ جو اس امامت کا استمرار ہے وہی آئے گا تو اس جربت کا بدلہ لے گا خدا نے ہمیں توفیق دی کہ بارال ہم اس ولایت کے ماننے والے ہیں اور خدا کرے کہ ہم اسی ولایت دنیا سے جائیں حضر داران محترم چند دن آپ کی خدمت میں کہ بارال امام المتقین کے ایام میں متقین کی گفتگو کی جائے تاکہ ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو کورلیٹ کر سکیں اپنے آپ کو سنگ کر سکیں اپنی اس چھوٹی سی زندگی کے اندر وہ کہ انسان کی زندگی بہت زیادہ پریشر میں ہے سوشل اکنومیکل سٹکچر جو دنیا کا بڑھتا چلا جا رہا ہے انسان دن بہ دن اس دنیا کے اندر گرفتار ہوتا جا رہا ہے بھستا جا رہا ہے جتنا دن قیامت کی قریب ہو رہے ہیں اتنا انسان جو ہے وہ انسان خدا سے دور اور انسان اس دنیا کو اپنی اصل ڈیسٹینی سمجھنے لگ گیا ہے جبکہ آپ کے سامنے جتنے بھی اللہ کی طرف سے میسنجر آئے انہوں نے ایک ہی پیغام دیا لا الہ الا اللہ یہ دنیا امتحان ہے یہ دنیا اپرشنیٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی دنیا کو ترک کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا ایک خوبصورت ایک دلہن ایک برائٹ بن کے آئی ہے تو پوچھا کہ بھئی تم اتنا خوبصورت ایک اتنے اچھے لباس میں کیوں آئی ہو تو وہ دنیا یہی بتاتی ہے کہ جتنا بھی لوگ میرے پیچھے آئیں گے اتنا میں ان سے دور جاؤں گی یعنی گویا دنیا آپ کو دوڑاتی رہیں گی مولا قائنات آپ کے سامنے روایت ہے اپنے عباس سے کہ کسی جنگ کا واقعہ ہے خیمے میں امام بیٹھے ہوئے تو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے سردار آپ سے ملنے آئے کچھ قبیلوں کے لوگ آپ سے ملنے آئے امام بیٹھے ہوئے اپنے جھوٹے کو اپنے نالین مبارک کو سی رہے ہیں سٹچ کر رہے ہیں تو کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو امام نے اسی وقت اپنے نالین مبارک کو جو ہے وہ ٹھوک کیا اور کہا کہ جس حکومت کی جس دولت کی تم بات کرتے میرے لیے اس جوتی کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہے یعنی تم علی کو کس چیز سے تم جو ہے وہ کہرنا چاہ رہے ہیں امام نے اپنی زندگی میں تین دفعہ دنیا کو کیا دیا طلاق دیا اب ہم علی کے ماننے والے کیا کرے تھے کیا دنیا دنیا اپورشنٹی ہے نہجل بلاغہ میں دنیا کی مددہ بھی کی گئی ہے یعنی دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے اور دنیا کی مضمت بھی کی گئی ہے مگر کون سی دنیا وہ دنیا کے جو خدا سے دور لے جائے وہ ریکوائیٹ نہیں ہے کوئی بھی چیز ہو اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے سمٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا یعنی بہت بڑا گھر ہوگا بہت ساری گاڑیاں ہوگی بہت سارا پیسہ ہوگا بہت سارا بینک پینک یہ تو نا ایسا نہیں ہے ہر وہ چیز چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہو ہے وہ درویش کا اس فان میں ایک حاکم تھا بہت بڑا اور اس نے کہا کہ کیا تم اپنی اتنی بڑی حکومت اور اتنا اپنا سب کچھ لے کے بیٹھے ہو چھوڑو سب کچھ کہا کیوں کہا چلو حسین ابن علی کی بارگاہ میں کربلا چھوڑو اس سب کو اس نے چھوڑ دیا چل پڑا اس کے ساتھ اب یہ درویش ہے فقیر ہے رستے میں کہیں گئے کس جگہ رکے جب جانے لگے تو دیکھا کہ یہ درویش جو ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہیں جا رہا پریشان ہے کہا کیا ہو گیا کیسی پریشانی ہے کہا وہ جو میرے پاس ایک برتن تھا ایک ذرف تھا ایک کاسا تھا وہ کھو گیا ہے تو کہا کیا ہو گیا کھو گیا تو کھو گیا کہا نہیں میں اسی میں پانی پیتا تھا میں اسی میں کانا کھاتا تھا اسی میں سب کچھ ہے وہ مجھے نہیں ملے گا تو میں نہیں جاؤں گا تو وہ جو حاکم تھا اس نے کیا بولا کہاں میں اپنی پوری حکومت چھوڑایا حسین ابن علی کے لیے اور تم سے ایک برطن نہیں چھوڑا جا رہا تو اس کا مطلب کیا ہے ہر شخص کی اٹیچمنٹ ڈیفرنٹ ہے ہر شخص سمٹائم it's very easy to leave big things but small things captured you بھسا دے گی آپ نماز اول وقت پڑھتے پہلی صف میں نماز پڑھتے ایک دن آپ آئے دیکھا پہلی صف میں تو سب بیٹھے ہوئے اب آپ نے کیا بولا یہ کیا ہوا یہ تو گرسی میری تھی یہ تو جگہ میری تھی یہ کیسے لے لیا آپ پیچھے پڑھ لیں نہیں لوگ کیا سوچیں گے آج میں دیر سے آیا اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں آئے تھے آپ اپنی جگہ کے لیے آئے تھے خب آپ چھوٹی سی چیز بس کیا ہے بڑے بڑے لوگ پھج جاتے ہیں عزان موتر اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے ملا کلی حسین حمدانی کے شاگر آیت اللہ جوات ملکی دبریزی جو بہت بڑے عارف تھے جن کی قبر شیخین کبرستان کے اندر ہے کم میں جائیں جو کبرستان ہے شیخین بہت پرانا ہے اس کے اندر ان کی قبر ہے سمپل پلین ہے ایک سٹون رکھا گا بس مگر اتنے بزرگ عالم تھے کہ ون آف تا تھرڈ سوڈنٹ آف ملا کلی حسین حمدانی تین شاگر جو بہت اوپڑ کے تھے ان میں سے ایک اتنی محنت اتنی عبادت اتنی ریاضت اور اپنے استاد کے پاس گئے کہ میں اپنے اندر there is no change میں اپنے اندر change محسوس نہیں کر رہا میں اتنے گریہ کرتا ہوں اتنی عبادت شب سب تو کہا تھا ٹیچر نے کیا بولا کہا تمہارے اور کچھ سٹونٹ آتے ہیں جو تمہارے سیٹی سے ہیں ان دونوں کی فیملیوں میں آپس میں پرابلم ہے تو جب تک وہ پرابلم سولف نہیں ہوگی you can't reach anywhere تو میں کیا کروں کہا جب وہ درس میں آتے ہیں جیسے آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو کہا ان کے جو شوز ہیں ان کو سیدھے کر دیا کرو دو سال کے گریے نے ان کو کہیں نہیں پہنچایا مگر چند دن جھوتوں کو سیدھے کرنے سے کمال پہ پہنچ گئے تو سم ٹائم اللہم صلی علیہ حمد ازان ممتقی قرآن جب متقی کی بات کر رہا ہے تقوی کی بات کر رہا ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ علی عمران کی جو آیت میں آپ ڈیلی تلاوت کر رہا ہوں اس میں کچھ قوالٹیز بیان کی ہیں اور قرآن ڈیفرنٹ جگہوں پر متقی کی قوالٹیز بیان کر رہا ہے روت میں ہیں درجے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ سارے میرے اندر ہوں گے تو میں متقی ہوں گا نا میں بھی ایک ہو میں بھی دو ہوں میں بھی تین ہو جو بھی ہوں خب اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں ماہ مبارک گزرے تو کوئی قوالٹی ہم بھی تو ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے مزدہ کچھ ہم بھی نظر آتے ہیں میں ظالم مولاقہ مننے والا ایسے ہی ہے پہلی صفت چند صفت ہیں جو بہرحال آیت نمبر 134 کے اندر ہیں بہت تیزی سے بہرحال آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا آگے کی طرف بڑھوں کہ یعنی یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں دیتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں کس میں کہ جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں یعنی when you have many things تب بھی you have to donate اور جب آپ کے پاس شاید بہت کچھ نہ ہو لیکن اس وقت بھی یہ دیتے ہیں یہ قولٹی قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ دونوں کنڈیشنز میں دیتے ہیں بھئی اس سال میرا بزنس بہت اچھا نہیں ہوا کوئی بات نہیں جتنا ہوا اس میں سے دے دیں اس سال میرے پاس بہت پروفٹ آ گیا اس میں سے دے دیں خمس زیادہ نکلے گا گھبراتی بھی تو ہے پبلک زیادہ ہوگا خمس کی ڈیٹ سے پہلے پروفٹ آ گیا تو زیادہ خمس دینا پڑ جائے گا تھوڑا آگے آ جائے تو بہتر ہے عزتہ نے مہترہ آپ کا حصہ ہی نہیں ہے آپ کا مال نہیں ہے خمس is not our part of بہنی خدا نے قرآن کے اندر روایت میں وہ ہمارا ہے ہی نہیں اور سمٹائم ہم جب ہیلپ کرنے جاتے ہیں کسی چیز کو ڈونیشن دینی ہے تو خمس میں سے ڈھونڈتے ہیں خمس کا اجازہ ہے آپ کے پاس خمس میں سے دیں بھائی اپنے پروفٹ میں سے دونہ ہے وہ تو امام کا پارٹ ہے امام کا پارٹ دے کر وائی یو آر اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں نے دس دار ڈالر خمس دیا it's not your part آپ اپنے پروفٹ میں سے دو انفاق اپنے پروفٹ میں سے ہے خمس میں سے نہیں ہے خمس تو واجب ہے اپنے پاس سے دو we can spend for our own پروفٹ انفاق وہ ہے چاہے حالات تنگ ہوں چاہے حالات اچھے ہوں یہ پہلی quality ہے اس آہت کے اندر quality ہے تو ماشاءاللہ بہت ساری دوسری والقازمین الغیز یہ غصے پر control کرتے ہیں ان کو غصہ جب آردہ ہے تو یہ control کرتے ہیں خب check this quality یہ quality ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے یہ کتنی ہے یہ quality آپ مولا کائنات کو دیکھیں اللہ اکبر کتنا لوگوں نے امام کے ساتھ نہ حق کیا کہیں امام نے غصہ دشمن کے اوپر جنگ میں اوپر بیٹھ گئے اور اس نے آنت کی امام ہٹ گئے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو آپ کے اندر میں تھا آپ نے چھوڑ کیسے دیا پھر آپ نے بعد میں کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ کہیں یہ لگے کہ مجھے خود کچھ حالانکہ مولا کائنات کی زندگی میں خود کچھ تھا ہی نہیں سب خدا کا تھا تلوار بھی خدا کے لیے خاموشی بھی خدا کے لیے سب خدا کے لیے تھا ازان مہترم مولا کائنات کی زندگی اس لیے وہ تھوڑا بہت ہمیں بہت کوشش کریں تھوڑا بہت سیرت امام علی کو اپنی لائف میں کوشش کریں ازان مہترم راوی بیان کرتا ہے کہ ایک لینڈ میں جہاں پر یہ کھیتی باڑی کسان فارمنگ ہوتی تھی امام وہاں پر کھوئیں ویل جو وارٹر ویل وہ کھوتے تھے اور لوگوں کو ڈینیٹ کرتے تھے لوگوں کو دے دیتے تھے تو ایک جگہ کر رہے تھے کہ امام کی پاؤں میں خود پانی مڈ لگاوا تو اپنے صحابی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا ہے تو اس نے کہا کوئی سبزی ہے ویجیٹیبل ہے تو امام بیٹھ گیا اس کے ساتھ اور امام نے کھایا اور امام کہتے ہیں کہ لوگ اس ایک لکمے کے لیے کتنا حرام کام کرتے ہیں خب یہ سیدھت امام علی علیہ السلام بزان موطرم خب یہاں اپنے زندگی میں اپنے غصے کو کھابو میں کریں اور سب سے زیادہ غصہ انسان کو شاید مسجد میں میں بہت اچھا ہوں ہم ایک دوسرے کے لئے بہت اچھے ہیں مسجد کے اندر ہیں لوگ کیا سوچیں گے مولانا صاحب ہیں السلام علیکم التماس دعا جزاق اللہ ما شاء اللہ یہ وکیبلری الوگ ہمارے موہ پہ رہتی ہے how I am at home میں گھر میں کیسا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ کیسا ہوں میں اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوں یہ سیرت پیدا کرنا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے ایک دفعہ تنگ کیا دو دفعہ تنگ کیا تین دفعہ چودی دفعہ میں آپ نے اس کو اور ہم خدا کی بارگاہ میں کتنی کتائیاں کرتے ہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں کتنی دفعہ اس نے منع کیا یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو پھر بھی اس کی باوجود آپ دیکھیں وہ پھر بھی کہتا ہے آجاؤ میری مسجد میں آجاؤ میری عبادت میں آجاؤ میرے سجدے میں آجاؤ خب یہ ساری چیزوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ خدا کس طرح مجھ پر رہم کر رہا ہے یہ کالٹی بارحال خود ایک حدیث میں بھی ہے کہ خدا کو چند قطرے پسند ہیں جس میں سے ایک وہ جو غصے میں انسان اندر جو رہا پی لیتا ہے نا غصے میں کنٹرول کر لیتا ہے یہ خدا کو پسند ہے کامیابی یہی ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو اور آپ لیکن ہاں جہاں اسلام کا مسئلہ ہو جہاں دین کی حرمت کا مسئلہ ہو وہاں پر پھر نہیں ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے بہرحال آپ دین کے مقابلے میں آئے ہیں آپ ہم بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ دائیں طرف گال ہو تو وہ کہتے تھے کہ بائیاں بھی پیش کر دو مگر محلہ کائنات کیا فرماتے ہیں کہ پتھر جہاں سے آئے اسے وہیں لوٹا دو یعنی you have to retaliate many places ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں اگلی جو تیسری صفت ہے اسی آیت کے اندر وَلَا فِيْنَا أَنَنَّاس یہ لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں بہت اچھی قوالیٹی ہے جانے مہتر ماف کر دینا انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے کوئی آپ کے میرے حق میں برا کہے آپ کو پتہ چلے کہ کسی نے آپ کے لئے بیک بائٹنگ کی ہے آپ ماف کر دی آپ کہتے ہیں کوئی بات غلط فہمی ہوگی شاید اس نے نہیں کہا ہو یہاں تو کوئی دو لوگ کھڑے وے باتیں کر رہے ہوں اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں تو آپ کو لگے گا یہ میری باتیں کر رہے ہیں کوئی انسان ایسی ہے یہ سوئے ذن ہے اصل میں غلط سوچتے ہیں ہم لوگ لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں آپ پوزیٹیف رہے ہیں خدا رحمان رحیم ماف کرنے والا ہے خدا بخشنے والا ہے خدا آج کی شب میں اس آخری دس دنوں کے اندر خدا ہر روز کتنے لوگوں کو جھنم کی آتش نجات دیتا ہے خدا کرے کہ ہمارا شمار انہی میں سے ہو جو ہم سب یہاں موجود ہیں اللہ کرے کہ ہم آج کی شب کے صدقے میں اس عشرے میں بخشنے والوں میں سب سے اوپر ہمارا نام ہو خدا کرے لیکن ہم ایک دوسرے کو نہیں بخشتے ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے خدا معاف کرتے خدا معاف کرتے بھائی تم بھی تو معاف کرو لوگوں کو نہیں نہیں اس نے غلطی کی تھی میں نے سالوں ہو جاتے ہیں لوگ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں رشتہ داروں سے ناراض ہیں کسی سے ناراض ہیں بات نہیں کر رہے کیا ہو گیا ہے قیامت ہو گئی ہے نہیں انہوں نے ہمیں یوں کہا انہوں نے ہمیں بلایا نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا it's a part of life آپ کے سامنے دنیا ایسی ہے وہ میرے سے اس طرح بات کرتا ہے وہ مجھے کیا ہو گیا ہے معاف کر دیں qualities of متقین ہیں معاف کر دیں کس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس best مثال کربلا کی سب کچھ لڑ گیا پھر بھی سید و شہدہ نے اپنے اس خطبے میں جب کچھ نہیں بچا پھر بھی کہا کہ میں معاف کر دوں گا اگر تم توبہ کر لو میں اپنے جوان بیٹے کا خون بھی تمہیں معاف کر اللہ اکبر خوزہ کس کے ماننے والے ہیں ظالماترم اللہ اکبر وہ آپ دیکھیں کہ انسان اگر یہ qualities اپنے اندر ان دنوں میں پیدا نہیں کرے گا تو عام دنوں میں تو it's impossible option ہی نہیں ہے مارے پاس پھر اس کے بعد آیت آگے بڑھتی وہ کہتی واللہ یحب الموسنین پروردگار جو ہے وہ موسنین یعنی جو لوگ احسان کرتے ہیں جو لوگ نیکی کرتے ہیں ایک نیک کام حسن کام لوگوں پر احسان کرنا خدا ان کو پسند کرتا ہے بہرحال آپ کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کیاں تو لوگ ہیں جاتے ہیں آپ لوگ جو غریب لوگ ہیں آپ ان کو کھانے خوراکے ان چیزیں دیتے ہیں خب یہ احسان کرنا ہے خب خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کے درمیان میں ایسے لوگ رکھیں گے جن کے اندر یہ qualities تیس پائی جاتی ہے یہ levels ہیں متقین کے احسان مہتروں کیونکہ بہرحال شب جو ہے وہ ضربت بھی ہے اور شہادت بھی ہے بہت معذرت بھی چاہتا ہوں میں بعض وقت دعا میں طول ہو جاتا ہے بزرگ کھڑے رہتے ہیں مجھے بہرحال بات میں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اتنی دیر لیکن بہرحال یہ شاید آپ کی زندگی میں بہت سارا کھڑا ہونا سوال اور جواب کا باعث بن جائے لیکن مسجد میں کھڑا ہونا اس قیامت میں آپ کے لئے آسانی کا باعث بن جائے وہ اس نگاہ سے بہرحال زندگی کو دیکھیں کہ انسان بہرحال مسجد میں تھا جتنی دیر مسجد میں رہ رہے ہیں انشاءاللہ کہ کوئی سوال جواب نہیں ہے بلکہ بہترین ٹائم ہے زندگی کا کاش کہ کوئی پلٹ کے آتا سلام علیہ جب حضرت عیسیٰ کے خدمت میں آتی ہیں یا خواب میں یا ویسے کہ بھرہ اللہ کے نبی ہیں رویہ صادق ہے ان کا تو وہ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا میں پلٹنا چاہیں گی تو وہ کہتی ہیں ہاں کہا کیوں کہا میں چاؤں گو کہ رات کو میں عبادت میں کھڑی رہوں اور دن میں میں روزے رکھوں اللہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد ایزانہ محترم اگلی جو کالٹیز ہے اس کو بارال بہت دیز خلاصہ کر کے بارال شب شب شہادت بھی ہے اور آپ نے شب احیاء ہے دعائیں اور بھی پڑھنی ہے عمال بھی کرنی ہے کہ آیت نمبر ون تھٹی فائف میں پروردگار جو ہے وہ اشارت فرماتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَالُوا فَاحِشَةً اَوْ ذَلَمُوا أَنفُسَهُمْ زَقَرُ اللَّهِ فَاسْتَقْفَرُوا لِزَنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَالُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہاں پر جو اس کا خلاصہ ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں اور مین جو فوکسٹ ہے وہ اس آیت کے کچھ حصے پر ہے کہ پروردگار اشارت فرماتا ہے قولٹیز متحقین کی کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں اوپل لی تو اپنے حق میں اس کو برائی سمجھتے ہیں یعنی جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی سن ہو جاتا ہے تو فوراں خدا کی بہارگاہ میں استغفار کرتے ہیں یہ متحقین کی قولٹی ہے استغفار کرنا آیت میں ایک اور جگہ دیکھ رہا تھا جس میں روایت میں تھا کہ جو شخص جس شخص کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوتی ہے وہ گناہ نہیں کرتا روایت ہے ازالی مہتر یعنی جس کے اندر یہ محبت ہو وہ گناہ نہیں کرتا اب گولیں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں ہم کیا کریں تو کہا وہ لیول ہے متقی یعنی خود تقوی جو ہے ایک ایسا لباس ہے تقوی متقی ہونا ایک ایسا ڈریس ہے کہ جو جب انسان پہن لیتا ہے اور اس سے جب غلطی بھی ہو ایسا نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی ہو سکتی ہے غلطی ہے کسی لیول پر ہے غلطی ہو تو وہ فوراں ریٹیلیٹ کرتا ہے فوراں مثال کے دور پر مثال بہت اچھا والنٹیئر تھا بہرحال اللہ خدا اس کی مغفرت کرے اس کے والدین کو سبر دے بڑا مشکل ہے جوان کا بہرحال برداشت کا لیکن مساقے طور پر ہیلمٹ پیناوا ہو اور وہ نیز پیڈ ہو اور آپ کے یہاں پر ہو نیز ہو کہ آپ سب اپنے کیا وہ اور آپ گر جائیں تو آپ چانس تو سسٹین تو ریٹین تھوڑا بہت نقصان ہوگا آپ بچ جائیں گے کیوں بچ گئے کیونکہ ایک لباس ایسا پیناوا تھا جس نے بچا لیا تقوی لباس ہے جس نے تقوی لباس پیناوا ہو جب وہ غلطی کرتا ہے تو غلطی رپیل ہو جاتی ہے فورا شرمندہ ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں استقفار کرتا ہے توبہ کیوں کیونکہ متقی کبھی بھی دل سے گناہ نہیں کرتا عمل خراب ہو جاتا ہے اس کا اس کے آس پاس خراب ہو جاتا ہے بہت مشہور واقعہ ہے امام چافر صادق علیہ السلام اللہ 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 محمد امام کے دور میں شخص تھا امار ہونی اس کو قاضی کے پاس پیش ہونا پڑا اور اس زمانے میں ذہرہ حکومت آپ جانتے ہیں کہ کس کی تھی قاضی بھی ہونی کے تھے تو وہ کیونکہ اہل بیت کا ماننے والا تھا تو اس نے کہیں وٹنس دینی تھی عدالت میں تو جب اس نے وٹنس دی شہادت دی تو قاضی نے کہا کہ تمہاری شہادت تمہاری وٹنس قبول نہیں ہے کہا کیوں کہا دو وجہ سے ایک تم رافضی ہو دوسرا تم شیعہ ہو وہ رونے لگا گریہ کرنے لگا بہت رہا ہے اس لئے کہ قاضی سمجھا جو جسٹس جو تھا وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ رو رہا ہے کہ اس کو شرمندگی ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں پیشمانی ہے شرمندہ ہو کہ تم ایسے ہو تو میں کچھ کرتا ہوں کہا نہیں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہا تم نے مجھے رافضی کہا تمہیں رافضی کے معنی پتہ ہیں کہا کہا رافضی کا ورڈ سب سے پہلے فیرون نے استعمال کیا تھا کس کے لئے ان جادوگروں کے لئے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے رب کو مانا تھا فیرون نے کہا تھا رفضا رفضا کہتے ہیں تم مجھے رافضی کہہ رہے ہو مطلب میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا تو میں رو رہا ہوں دوسرا تم نے مجھے شیعہ کہا شیعہ یعنی شیعہ علی ابن ابی طالب یعنی جو عطاحت کرتا ہو جو شیعہ یعنی پیکر ہو جو جیسے انہوں نے کہا ہے اس کو مانتا ہو کہا میں اس قابل نہیں ہوں میں اس لئے رو رہا ہوں پھر وہ کہتے ہیں اٹھ کے امام کی خدمت میں گیا چھٹے امام خدمت میں کہا مولا خدمت میں تو امام نے کہا امام نے فرمایا کہ خدا تمہارے اس عدب کی وجہ سے اور تمہارے اس دیفنڈ کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا یا تو عزان محترم ہم خطاکار ہیں گناہکار ہیں لیکن تقویہ ایک ایسی ریفلیکشن پیدا کرتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں استغفار کروں اور یہ ممکن کب ہے سب کے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ وادی ولایت میں نہیں آئیں گے آپ کی کوئی چیز قبول نہیں ہے اور یہ روایت اور آیات کی اس پر ہے ایسا نہیں ہے کہ مصلاب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ممبر میں تو یہ مصلاب یہ کوئی جملہ نہیں آپ عبادتیں کرتے رہیں مگر اگر ولایت نہیں ہے علی ابن عبی طالب کی تو پھر کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے وادی کس کو کہتے ہیں ویلی ہے یعنی ایک ویلی ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ میں توفیق دے کہ امام حادی علیہ السلام نے یہ بیان کی اس کے اندر پڑھتے ہیں کہ ہم ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کا گھروں میں ذکر رفعت پاتا ہے قرآن کی آیت ہے ایسے گھر ہیں کہ جس کے اندر ذکر جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو خلیفہ اول نے پروفٹ سے پوچھا کہ یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت کن کے بارے میں ہے کہا یہ آیت پروفٹ کے گھروں کے بارے میں ہے یعنی ایسے گھر ہیں جس میں ذکر جو ہے وہ اپلیفٹ ہوتا ہے اوپر جاتا ہے تو پھر انہوں نے مسجد نووی کی طرف کے اندر ایک گھر کی طرف اشارہ کیا خلیفہ اول نے جس گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا کہا کیا یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گھر کس کا گھر تھا فاطمہ کا گھر یہ گھر ان سب گھروں میں سب سے افضل گھر ہے یعنی وہ گھر جس میں ذکر تو زیارت جامعہ کبیرہ میں کہتا ہے کہ ہمیں آپ نے قرار دیا کہ ہم ان گھروں میں داخل ہوں گھر کا مطلب صرف فزیکل نہیں ہے کہ آپ صرف حرم میں چلے جائیں اہلِ بہت نور ہیں کہیں پہ بھی ہے آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں ایک وادی ایک ویلی کریٹ ہو گئی ابھی آپ اس ذکر کے اندر ہیں خب یہ جو ذکر ہے کیونکہ آپ یہاں کر رہے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کو انہینس کر رہا ہے یہ آپ کو بلند کر رہا ہے وہی ذکر آپ کو قابل کر رہا ہے تب ہی آپ اس وادی میں آئے ہیں تو آپ کا ذکر اپلیفٹ آپ باہر بیٹھے رہے ہیں ذکر کرتے رہے ہیں آپ کا ذکر آپ کو باہر لے کے اس کی مثال شیطان ہے ابلیس ہے دو رقات یا چھے رقات مختلف روایات ہیں فور تھاؤزن ایئرز یا سمجھے سکس تھاؤزن ایئرز دو رقات نماز پڑی اس نے سکس تھاؤزن ایئرز کیا اس کی جو ہے وہ عبادت نے اس کو کمال پہ لے کے گئی یا نہیں نہیں کیوں کیونکہ وادی ولایت میں نہیں آیا حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اس نے کیونکہ وہ ولایت تھا وہ عمر تھا انوار آئینما علیہ السلام حضرت آدم کے اندر نہیں کیا باہر نکال دیا گیا تو ہم اگر چاہتے ہیں تو ہمیں اس وادی میں آنا پڑے گا عزتان مہتر اور خدا کا شکر کہ بہرحال ہم ٹوٹے پھوٹے صحیح لیکن اسی وادی کے اندر ہے اب شیطان کا کام کیا ہے خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ شرمندہ ہوتے ہیں متحقی کی صفت ہے یہ گناہ کرتے ہیں خاص طور پر جوان ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا اتنا ایزی ہو گیا ہے گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن فوراں شرمندہ ہوں جس دن شرمندگی ختم ہو جائے گی اس دن سمجھ لے وادیہ ولایت سے باہر چلیں گے جب آپ کو گلٹ نہیں ہو رہا نا اس اسمین کے آپ شیطان کا کام کیا ہے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ خدا ماف کرنے والا خدا کے صفح کوئی اور ماف کرنے والا نہیں ہے تو شیطان نے سب کو جمع کیا اپنے جنرلز کو کہا یہ تو شیطان کس کو بٹ گاتا ہے سورہ عراف میں ہے نا کہ شیطان سراتیں مستقیم میں چلنے والوں کو انحراف کرتا شیطان کو کیا کہ جو جہنم میں جا رہا ہے جو پارٹی میں جا رہا ہے جو کلب میں جا رہا ہے وہ تو جہنم میں ہی جا رہا ہے کس کو بٹ گائے گا جو مسجد آ رہا ہے جو شبہ قدر میں آ رہا ہے جو پورے رمضان نہیں صحیح لیکن دو تین دن تو آتا ہے آتا تو ہے اس کو بٹ گائے گا کیسے بٹ گائے گا کہا کہ اس کو کسی طریقے سے دور کرو تو شیطان کے ایک جنرل نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو استغفار کرے گا نا ہم اس کی استغفار کو ڈیلے کروا تھے اب جیسے بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں جوان ابھی تو مولان صاحب جوان ہیں جب بوڑے ہو جائیں گے تو ہم بھی ہاتھ میں تصفی پکڑ لیں گے کیا پتہ you don't get chance موقع نہ ملے آپ کو موقع نہ ملے اسی لیے فور ہر روز خدا کی باہرگاہ میں آئے ہر روز سونے سے پہلے استغفار کریں توبہ کریں نہیں پتہ رات کو سویں صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے اسی لیے بہرحال شب شب قدر ہے میں سے زیادہ آپ کو مزاہم نہیں ہوں گا ظن محترم گفتگو بہت ہے بہرحال خد متقین بہرہ پڑھا ابھی انشاءاللہ خدا آگے توفیق دے لیکن جو بھی کام کریں چاہے چھوٹا کریں مگر خلو سے نیت سے کریں پروردگار تو دیکھ رہا ہے بس کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے اور وہ کتنا رحمان ہے کہ وہ وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے عامال کو ملائکہ سے بھی چھپاتا ہوں اللہ اکبر یعنی میں ملائکہ کو بھی دیکھنے کیوں کیونکہ شاید یہ توبہ کر لیں ملائکہ وہ کتنا رحمان ہے اس کی بارگاہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے وقت کے اور آج کی شب تنزل الملائکت ورروح ہے امام کے دلوں پہ سب کچھ نازل ہو رہا ہے خدا کرے کہ انشاءاللہ امام اس تقدیر کو جو ہم نے مانگی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو شاید مجھے نہیں پتا میرے لیے بہتر کیا ہے امام زمانہ نے اس پر شکنیچر کرنے سے احرحال امام سے درد دل کریں سپینڈ سم ٹائم ٹو نائٹ اونلی یو این امام کچھ دیر ایک منٹ پانچ منٹ صرف امام سے باتیں کریں ایک آلہ مدین بیان کرتے ہیں کہ کم میں کچھ دوست تھے فرنڈ جو ہر تھزدے نائٹ کو جمکران جاتے تھے جمکران ان میں سے ایک ایک دن بہت بہچین ہوا تھزدے نائٹ تو وہ جو ٹائم تھا اس سے پہلے پہنچ گیا اور واک کر کے جاتے تھے وہاں پہنچا اس نے بڑا کہ نوبڈی زیر مگر اس کے اندر اتنا عشق تھا اس دن اتنی تڑپ تھی کہ اس سے رکا نہیں گیا انہی سٹارٹ وارکنگ توورڈز مسجد جمکران جاتا رہا رستے میں درد دل کرتا رہا مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں مولا یہ ہے مولا زندگی میں وہ ہے مولا ایسا ہے کرتے کرتے اس کے دوست بعد میں آئے انہی سٹارٹ وارکنگ جو لوگ واپس آ رہے تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس کو دیکھا کہتا ہاں ہم نے اس کو دیکھا تھا وہ کسی کے ساتھ جا رہا تھا کوئی ایسا شخص تھا جس نے گرین کپڑا پہناوا تھا جب ہم مسجد پہنچے ہم نے اس سے پوچھا کہ تم جلدی کیوں آ گئے کہاں مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تھا آج کاش کہ آج کی رات ہم سے بھی سبر نہ ہو ہم بھی کہیں قاش ہمیں بھی وہ نظر آئے تو اس سے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ آ رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا آ رہا تھا کہنا نہیں جس نے بھی تمہیں دیکھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم کسی سید کے ساتھ تھے اے زانمان وہ درد دل گفتگو کر رہا تھا لیکن اسے نہیں پتا اس کا امام اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا آپ بھی آج کی شب امام سے گفتگو کریں کیا آپ پتا یقینا میں نہیں دیکھ سکتا امام تو دیکھ سکتا ہے کیا پتا میرے سرحانے میرے کنارے میرا امام بیٹھا ہو زانمان آئیے آج اس گھر میں چلیں جس کے سرحانے پر فاطمہ کی بچے بیٹھے ہوئے جس کے سرحانے پر ام البنین کا بیٹا بیٹھا ہوا محمد بھنفیہ سے روایت ہے آج کی شب کہ ایک ایک کر کر ساری اولاد کو بلایا یہ دو تین شبیں بڑی سخت ہی ہیں اہلِ بیٹھ کے لئے آپ جانتے ہیں مسائب بہت ہیں وارالوقت بہت محدود ہیں انشاءاللہ کل بھی روزہ شہادت خدا میں توفیق دے صحابی آرہے ہیں جا رہے ہیں کوفہ کے لوگ ملنا چاہ رہے ہیں ایک صحابی آتا ہے اور ملنا چاہتا ہے امام حسن کہتے ہیں کہ بابا کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے آپ چلے جائیں کچھ دیر بعد امام حسن باہر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ باہر بیٹھا ہوا ہے کہا آپ گئے نہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہا میرے ٹانگوں میں ہمت نہیں ہے کہیں جانے کی میں امام کو چھوڑ کر کہا ازدار طبیب سے ملاقات طبیب آتا ہے پہلے تو وہ جب زخم کو دیکھتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ دودھ پلایا جائے کوفہ کے یتیموں کو جب پتا چاہتا ہے چلتا ہے کہ وہ جو ہمارا پاپ تھا وہ جو رات کی تاریکی میں ہمیں کھانے کھلاتا تھا وہ مریض ہے تو سارے کوفہ کے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے جمع ہو جاتے ہیں مگر آج کی شب جب طبیب آتا ہے امام کے زخم کو دیکھتا ہے ظالم آپ میں سے بھی مریض اور ایسے حالات آپ نے دیکھے ہو کہ ڈاکٹر آخری ٹائم پر آئے آسپیٹل میں اور آپ ڈاکٹر کے لبوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بولے گا کیا طبیب کے لبوں پر امام کی اولاد دیکھ رہی ہے کہ طبیب کیا کیا ہمارا بابا پہلے کی جزا ہو جائے گا کیا مسجد جائے گا کیا عبادت کرے گا لیکن طبیب نے جب زخم کو دیکھا تو طبیب نے کہا امام حسن سے کہ آپ بابا سے کہیں کہ وسیعتیں کرنا شروع کریں ہاں زداران محترم آپ جانتے ہیں کہ دو وسیعتیں ہیں ایک وسیعت خصوصی ہے ایک وسیعت عمومی ہے اور ان ایام میں کوشش کریں کہ وہ امام علی کی ویل پڑے امام نے وہ لمبی ویل ہے امام کی امام اللہ اللہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یتیموں کا مدد کرنا ہمسائےوں کا خیال رکھنا حتی اپنے قاتل کے لیے کہا کہ اس کو ایک ہی ضربت لگانا ہاں زداران باقی کچھ خصوصی وسیعتیں تھی کہ اسی حنوط سے جو بحث سے آیا تھا مجھے اس سے غسل دینا مجھے کفن کرنا میرے جنازے کو صرف پیچھے سے اٹھانا آگے وہ خود چلے گا چند جگہ میری قبر کے نشان بنانا یہ وسیعتیں مگر امام حسن کے ہاتھ میں اپنے سارے بچوں کے ہاتھ دیے امام علی کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس دیوار کے کونے پہ سر جگاہ بیٹھے کہا عباس بیٹا ایسے کیوں ہو بابا کی جہان آؤ عباس آؤ اور وہ جملہ کہا جو ہم روز آشورہ دیکھتے ہیں کہا عباس زینب کا خیال رکھنا کہا عباس حسین کا خیال رکھنا عباس اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں پانی ہوگا مگر عباس یاد رکھنا حسین پہ آسا ہوتا ہاں آزاد آرہ مہترم محمد انفیہ کہتے ہیں کہ یہ حال اندے کا سارے بچے کھڑے ہوئے ہیں میں کہوں گا یا میرا جمعت مسلمہ یتیم ہو رہی ہے آ لبے میں امام نے کمرے کے کونے کی طرف دیکھا سانسے اکھڑنا شروع ہوئی امام کی سانس آج کی شب بند ہونا شروع ہوئی جیسے ہی یہ خاموشی ہوئی حضرت زینب نے اپنے آپ کو بھیٹنا شروع کیا گریہ شروع ہو گیا ارے علی کے گھر میں یہ غم ہے علی کے گھر میں آج صفے مہتم بج گئی پورا کوفہ جو ہے وہ گریہ کناہ ہے آج آپ دیکھیں گے کہ آج بھی امیر المومنین کے انیس وی شب کو آپ نے حرم کے اندر دیکھا ہوگا کیسے ایک دم تاریخی ہو گئی جیسے ہی امام کی طرف پکارا گیا سب کچھ ہے وہ ختم ہو گیا میں کہوں گا آج کی شب آپ کے بچے یتیم ہو گئے مگر آپ کے بچوں کو کسی نے کچھ کہا نہیں آپ کو گفن پہنایا جا رہا ہے آپ کے بدن پہ احانت نہیں کی گئی مگر لا یوم یوم کا باب دل ارے آپ کے بچے کے بدن سے بھوڑے چڑھائے جائیں گے آپ کے بچے کے یتیم پر تماثے لگائے جائیں گے